بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے درست میں بیان ہوا تھا کہ معاشرے کے دو طبقے بہت اہم ہیں ایک جوانوں کا اور دوسرا خواتین کا اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ کس طرح اس وقت اسلام دشمن حضر اپنے مضموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے وہ ہمارے خواتین پر کس طرح کام کر رہے ہیں اور کبھی آزادی کے نام پر فیشن شو کے نام پر مارڈرنیزم کے نام پر مختلف عنوان دے کہ وہ خواتین کو اپنی اصل حدف سے ہٹا کر اپنے مقاصد کی طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں اور بدپسمتی یہ ہیں کہ وہ اس میں کافی حد تک کامیابی ہوئے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے کا سب سے پہلا قدم پہلا رائحہ دیئے ہیں کہ خواتین اپنی مقام اور منزلت کو پہچان لیں اپنی اعزت کرنا خود سیکھیں اور دشمن کے ان مقاصد کو سمجھنے کے کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ خواتین ہر روپ میں وہ قابل عزت قابل قدر اور ہر پہلو زندگی کی ان کی اہمیت رکھتی ہیں چاہے وہ بیٹی ہو یا ماں ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو تمام پہلو ان کی اہمیت کے حمل ہیں خصوصاً اگر وہ ایک ماں بنتی ہے تو اس کی زندگی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اپنے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنے قوم کے لیے اور اپنی ملت کے لیے تو ان پہلووں کو سب سے پہلے خود خواتین سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ایک ماں اپنے معاشرے کے لیے قوم و ملت کے لیے کیا تبدیلی لے سکتی ہے کیا کردہ رادہ کر سکتی ہے تو آج ہم بیان کریں گے کہ تربیتی حوالے سے کہ کس طرح ایک ماں تربیت کر کے اپنے اولاد کو معاشرے کے لیے قوم کے لیے ایک مفید شخصیت ثابت ہو سکتے ہیں مثلاً شاید بھی فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ کہ واقعاً قوم کا بچہ بچہ اس قوم کی مستقبل کی زمانتیں مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہیں تو اگر آپ نے اس ستارے کی اچھی طرح تربیت کی اس کو اچھے راستے پر اس کو لگایا تو وہ آگے مستقبل میں آپ کے قوم کو سنبھالے گا آپ کی ملت اس کے ہاتھ میں ہوگی ملت کی کامیابی ہوگی لیکن اگر ہم نے ان کی تربیتی پہلو کو توجہ نہیں دی ان کو جن کے تون چھوڑ دیا یا تربیت کیا لیکن تربیتی اصلی اس طور سے ہم نواقف تھے کہ جس سے ہمارے تربیت مصبت انداز میں چلا گیا ہے منفی انداز میں چلا گیا تو وہی جو چور لٹے رہے اس وقت ملت پاکستان کو لٹ رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں وہ بھی ایک چور اور ڈاکو بن کر ملت کو قوم کی تباہی کا سبب بنیں گے تو اولا ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان اس طور پر عمل کریں گے چونکہ خواتین کی ہر ایک ماں ہیں یا تو وہ فیلن ماں ہیں ان کی گھوٹ میں بچے ہیں یا آنے والے وقتوں میں ہوئے کہ ماں بنے گی اور اس کے گھوٹ میں بچہ ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کی زندگی میں آسانیہ ہو اور اس طور پر آپ عمل کریں گے تو تربیتی حوالے سے ہم چند چیزوں کو غیر ضرری حمل لیتے ہیں یا چند چیزوں پر ہمیں احویات ہم بالکل نہیں دیتے ہیں انشاءاللہ ہم ہر ایک کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لئے گھر میں مناسب ماحول ہونی چاہیے میام بیوی کے درمیان دیکھیں میام بیوی بھی ایک دوسرے کے لئے قابل عزت ہے اور قابل احترام ہے لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کی چونکہ میام بیوی میں کسی طرف سے شریعت نے کوئی حد نہیں رکھی تو بعض اوقات اولاد کے سامنے بھی ایسے حرکات کرتے ہیں یا لڑائے وغیرہ یا لڑائے وغیرہ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے لئے نازبہ الفاظ خدا نخواست اگر استعمال کر لیں تو یہ آپ کی اولاد پر بہت گہر اثر ہوتا ہے ایک تو کبھی انسان غیر سنجیدہ طور پر ایسی حرکات کرتے ہیں اولاد کے سامنے یا بعض اوقات وہ ناسمجھ ہوتے ہیں والدین کہ مثلا خود اولاد کے سامنے وہ جھوٹ بولتے ہیں مثلا بچہ گھر میں ہے باپ باہر سے آیا ہو تو ماں مطلب کہیں چھوٹ جاتی ہے اور اولاد سے کہتے ہیں کہ بابا وہ کیوں کہنا کہ ماں گھر پہ نہیں ہے یا بچے باپ کے ساتھ بازار سے آتے ہیں تو مثلا کوئی چیز چھپا کے وہ جھوٹ بولواتا ہے پہلے کی امی سے اس طرح کہنا تو اس طرح کی جو غلط آدھات ہوتے ہیں جو آپ غیر شعوری طور پر اس طرح کے حرکات جھوٹ بولنا یا مثلا کہنا کہ امی کے لئے اس طرح کی لفظ استعمال کریں ابو کے لئے یہ بولیں آپ مذاق ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں غیر عدبی الفاظ تو اولا اجتناب کریں کہ مذاق کے طور پر بھی اپنے اولاد کو جھوٹ بولنا یا غیر عدبی جو ہےنا الفاظ استعمال کرنا ان کو نہ سکھائیں بلکہ ہر لحظہ ان کو سکھائیں کہ ماں کی باپ کی کتنے اہم ہے انس کا احترام کتنا واجب ہے کہ کس طرح اس کا احترام کریں اور باپ بھی یہ سکھائیں کہ کس طرح اولاد کی ماں کی احترام کریں ماں کی کیا مقام و منزلہ تھے یہ تمام چیزیں ماں کو سکھائیں ماں سکھائیں باپ کے لئے یا باپ سکھائیں ماں کے لئے اس طرح اولاد کی نگاہ میں ماں باپ کی عزت بڑھ جائے گی وہ ان کا احترام کریں گے اور وہ بزاغ میں بھی کبھی جھوٹ و غراب نہیں بولے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر اولاد کوئی کام کرے گھر میں چھوٹا کام اولاں آپ ان کی کوئی ان کوئی ذمہ داری اس کے اپنی عمر کے حساب سے کوئی ذمہ داری سوم پہیں دوسری بات اس کام کی آپ ہر وقت حوصلہ ضائع کریں مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ گھر کے باہر جو پودے آپ لگاتے ہیں یا چھوٹی مروغی وغیرہ ہوتی ہے چیزیں وغیرہ تو ان کے لئے دھانہ وغیرہ ڈالنا ان کو کہیں کبوتر ہے یا کوئی دی کام ان کو سکھائیں مثلا برطن اٹھا کے کسی جگہ پر رکھنے کو کہیں اور اپنی استعداد کے مطابق جب وہ کام کرے تو آپ اس کی حوصلہ ضائع کریں ماں میرے بیٹے ناوت بہت اچھا کام کیا یا مگر اس کا باپ گھر پہ نہیں ہے اور باپ گھر میں واپس آئیں تو باپ کو بتا دینا آج آپ کے بیٹے نے بہت اچھا کام کیا اس نے برطن اٹھا کے وہاں پر رکھا اس نے مروغی کو دانہ ڈالا یا پودھوں کو اس نے پانی دی اور اس کے باقی رشتہ دار جب گھر آئیں چاچا آئیں ماں ہوں آئیں یا دیگر رشتہ دار بھی گھر آئیں تو ان کا تذکرہ کریں آج میرے بیٹے نے اچھا کام کیا آج میرے بیٹے نے یہ اچھا کام کیا اس طرح کام کرنے سے حوصلہ ضائع کرنے سے اس کے اندر اچھا کام کرنے کے شوق اس کے اندر بڑھ جاتا ہے اور وہ مزید جو ہے اس کے تشویخ ہونے کے وجہ سے روز بروز وہ ایک اچھا کام بہترین کام وہ کر لے گا اس طرح اس کے اندر احساس ذمہ داری بھی آئے گی اور وہ ایک اچھا اور مہنتی بچہ بھی بنے گا تیسری چیز یہ ہے جو عام طور پر ہم نظرانداز کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو بچہ ہونے کا احساس دلاتا ہے ہم ان کو انسان ہونے کا احساس ہم انسان نہیں سمجھتے کس طرح مثلاں گھر میں کوئی مہمان آیا بچوں کو کہیں الگ کمرے میں بٹھاؤ کہ یہ مہمان کے سامنے ہمارے بھیج سینے کروائیں یا ان کو سمجھاتے ہیں کہ مہمان کے سامنے آپ نہیں جاتے آپ بچے ہیں یا کہیں سفر اپر جانا ہو تو احساس دلاتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھاؤ یہ بچے ہیں یا کھانے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو بچوں کو اس طرح کھلائیں بچوں کو یہ کریں اس طرح بار بار بچہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو ایک غیر آدھی انسان سمجھتے لگتا ہے تو حد تل امکان کوشش کریں کہ اس کو آپ یہ احساس دلائیں کہ آپ بھی انسان ہیں آپ بھی صاحب اہمیت ہیں ملکہ سب سے پہلی ترجیح آپ بچوں کو دیں کہ پہلے بچے یہ کریں پہلے بچوں کو کھلائیں پہلے بچوں کو جگہ دیں پھر جا کے اس کے اندر اپنے آپ کو ایک انسان ہونے کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے عزیز و اقارب سے محبت کرنا سکھائیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتا ان کے آپس میں جگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی یہ درست دیتا ہے کہ فلان کے گھر نہیں جانا ماموں کی گھر نہیں جانا چاچا کی گھر نہیں جانا ان کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا تم بے شرم کہیں کہ ان کے ساتھ گئے فلان کے ساتھ گئے وہ ہمارے گھر نہیں آتے ہیں ہم ان کے گھر کے ہو جاتے ہیں اس طرح آپ اپنے انتر جو بغض ہیں کینے ہیں جو دشمنی ہیں اشتداروں کے اور آپ کے جو اطراف میں ہمسائیوں کی خلاف وہ نفرت کے زہر آپ اپنے بچوں میں آہستہ آہستہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں اپنی زد کی وجہ سے اپنی انا کی وجہ سے تو ان چیزوں سے اجتناب کریں اولا آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں ہر ایک کے ساتھ آپ کی تعلقات اچھی ہو اور اخلاق اچھا ہو ہر ایک کو سینے سے لگا ہے اگر دوسرا غلطی بھی کرے تو آپ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ان سے اچھا برطاو کریں لیکن آپ کے اندر یہ ذرفیت ہی ہے یہ اخلاقی کمزوری ہے اخلاقی تو آپ اپنے بچوں کو کمز کم اس چیز کا درست نہ دیں بلکہ ان کو آپ حکم کریں آپ بے شک آپ اپنے غلطی بڑھیں لیکن بچوں کو کہیں کہ چاچا کے گھر جائیں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلیں ماموں کے گھر جائیں خالہ کے گھر جائیں اس طرح رشتیداروں سے محبت کا انسانیت سے محبت کا حمسائیوں سے محبت کا درست آپ ان کو دیں اس طرح آپ کا بچہ مستقبل میں ایک بہت وسیع النظر اور قابل قدر انسان بن جائے گا لیکن اگر آپ اس کے دل میں حسد، بغض، نفرت ہیں یہ چیزیں آپ بچپن سے اس کے دل میں ڈالیں گے تو یقیناً ہو آنے والے وقتوں میں ایک کینہ پرور اور حسد کرنے والا انسان بن جائے گا جس کے دل میں ست کے لئے نفرت ہوگی باقی کوئی چیز نہیں ہوگی پانچویں بات یہ ہے کہ آپ اپنی تربیتی اسلوپ میں ایک چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیں وہ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہیں کوئی چیز ایسا نہیں کہ آپ سے ممکن نہ ہو ہماری ناکامی کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ناممکن سمجھتے ہیں بچپن سے اگر کوئی بچہ ایک معمولی ورزنی چیز اٹھائے تو ماں باپ ادھر سے ڈانٹے ہیں یہ آپ کے بس میں نہیں ہے یا وہ کوئی کام کرنے کو کہیں نہیں ہے اس کو یہ احساس نہیں دلائیں کہ کوئی کام عام نہیں کر سکتا اس کو یہ احساس دلائیں کہ ہر کام آپ کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئی غیر معقول بات کریں تو اس کو سمجھانے کا انداز آپ کو آنا چاہئے کہ کس طرح بچے کو سمجھائیں کہ اس پر منفی اثار بھی نہ پڑیں اور یہ کام بھی نہ ہو اس کے باہر میں ہم بیان کریں گے کہ کس طرح بچے کو کنٹرول کریں نفسیاتی طور پر ہم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور کوئی منفی اثار اس پر نہ پڑیں تو کبھی بھی بچے کو یہ احساس نہ کریں کہ تم یہ نہیں کر سکتا یا خصوصا بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں مثلا کہ کوئی بچہ ہے اس کا دوست ہے اس کے رشتہ روم مثلا امتحان کے وقت کوئی بچہ اچھا نمبر لے جاتا ہے اس کا نمبر کم آتا ہے تو گر میں ماں باپ کی طرف سے اس کو سننا پڑتا ہے کہ تم دیکھو کیا نمبر لائے تمہارے دوست کو دیکھو یا چاچا کا بیٹا دیکھو مامو کی بیٹی دیکھو اس کے کتنے اچھا نمبر ہے تم ان کے برابر میں نہیں آسکا اس طرح آپ کے بچے میں احساس کم تری کا شکار ہوا آپ کا بچہ جو بچہ احساس کم تری کا شکار ہو وہ مستقبل میں آگے نہیں پڑھ سکتا دیکھو خداوند مزعال نے کسی بھی انسان کو بیکار اور بغیر صلاحیت کے پیدا نہیں کیا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تربیت نہیں ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کا سخت فقدان ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے اس وقت جو ہے نا درب درب ہی رہے ہیں ان کو ذہنی الجان ہے کتنے مشکلات ہیں ہمارے زندگی میں سکولوں میں ہمارے کالیج یونیورسٹریز میں کی میری تعلیم نہیں ہے جس کی وجہ سے احساس کم تری کا ہم شکار ہوتے ہیں دیکھو ابھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں پوری دنیا کی تعلیمی نظام پر آپ تحقیق کریں سب سے ٹاپ پر اس وقت پوری دنیا میں فائن لینڈ ہے امریکہ اور یورو کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے فائن لینڈ سے سیکھتے ہیں ان کے ابتدائی لیول میں پرائیمری لیول ان کے بچوں پر ہومارک نہیں ہوتا ان کے چھتی ساتھوی کلاس تک امتحان نہیں ہے زیادہ سے زیادہ وہ بچوں کو سکول میں خوش رکھتے ہیں اور کھیل کود پر توجہ دیتے ہیں جس کے وجہ سے بچے سکول شوق سے جاتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ نیرسلی کلاس کے بچے کو اتنا بڑا بیک اس کے کندے پر ہوتے ہیں کہ اس سے بیک سنبھارا نہیں چاہتا تو وہ سکول کو کیک ہمارے کا سکول جانے کے لیے وہ خوش نہیں ہوگا ہمارے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہیں یہ چیزیں فکری ویجن نہیں ہے ہم کسی چیز کو رٹواتے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنا مقصد حاصل کر سکیں فیس والا فیس حصول کر سکیں والدین عارضی طور پر خوشوں کی میرا بیٹا سکول جا رہا ہے کیونکہ ہمارے بچے اگر کامیاب نہیں ہیں وہ احساس کم ترین کا شکار ہے تو جب نیرسلی کلاس میں آپ اپنے خود سے سوچیں کہ ایک نیرسلی کلاس کا بچہ جب وہ سکول جاتا ہے اور نیرسلی کلاس میں وہ فیل ہو جاتا ہے فرض کرو اردو میں علی بے اس نے پورا صحیح لکھا اس کو سو کے سو نمبر آئے سو نمبر آئے اس کو لیکن ون ٹو میں یا انگلیش میں اس نے تھوڑی اس سے غلطی ہوئی اور اس کو فیل کیا اس داد نے اب نیرسلی کلاس کا بچہ جس کو آپ جو ہے پہلے ہی سال دوسرے سال بچے گانا ایام میں آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ فیل ہیں تو نصیاتی طور پر اس کی ذہنیت کہیں سے کہیں جاتی ہے اس کو سکول سے نفرت ہوتا ہے استاد سے نفرت ہوتا ہے تعلیم سے اس سے ہر چیز سے نفرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے بلکہ اکثر باقی تعلیم ترقیافتہ دنیا میں لفظ فیل نہیں ان کی ڈائری میں بلکہ دوبارہ کوشش یا سخت محنت وغیرہ الفاظ اسمال کرتے ہیں وہ بھی ہائی لیول کے لئے پرائیم لیول کے لئے میڈل لیول کے لئے ان کے پاس کوئی احساس سسٹم نہیں ہے تو کبھی بھی اس طرح کے احساس کمچری کا شکار ہونا نہ دیں نہ دیں اپنے بچوں کو دیکھیں ریزل کے آیام میں مثلا ہمارے بچے ہوتے ہیں بچیاں ہوتی ہیں ان کی نمبر مثلا سائنس میں بہترین نمبر ہے اس کا نوے نمبر ہے سو نمبر ہے یا میتھ میں اس کا نمبر بہت اچھا ہے اسی نمبر ہے سو نمبر ہے لیکن فرض کر انگلیش میں اس کا نمبر کم ہے تین تیس نمبر ہے اس سے وہ ذہنی دباؤ بڑھتے ہیں تعلمین نظام نہ ہونے کے وجہ سے ہم ان کو ڈانتے ہیں جو بچے انگلیش میں بیس نمبر لیں اور میتھ میں نوے نمبر لیں وہ بچے ناکام نہیں ہے وہ مستقبل میں ایک بہترین ریاضیدان بن سکتے ہیں اس کو انگلیش اس کی زندگی سے ہٹا لیں اس کو انگلیش سکھنے نہ دیں اور دو سکھنے نہ دیں اس کو میت نے اس کے ہاتھ میں میت تھمائیں وہ مستقبل میں بہترین ریاضیدان بنے گا اسی طرح جس بچے نے فیزک میں بہت اچھا نمبر لیا ہو میت اس کا نمبر کام ہے بیس نمبر ہے تو اس کو آپ ڈھانٹے نہ بلکہ اس کو اپنی سیر میں بیجھ یں وہ فیزک کا ماہر بنے گا ایک کیمیا کا ماہر ہے اچھا نمبر ہے تو بہترین کیمیدان بن سکتا ہے تو ہم اس کو فیل کا لفظ استعمال کر کے اس کے جو فیزک میں جو سرائے تھے اس کو بھی ہم دوانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح ہم ہماری نسل آدم اعتماد کا یا مایوسی کے شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قوم آئے دن پستی کی طرف جاری ہوتی ہے تو خدا خدا رہا کوشش کریں کہ اپنے اولاد کو اگر معاشرے میں یہ تربیت نہیں تو آپ اپنے ذاتی طور پر ایسا احساس دلیں اپنے بچے کو کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں چونکہ ہر گھر کے اندر جو ماحول ہوتے ہیں وہ بچے کے لئے بہت تف اور بہت معثر ہوتے ہیں آپ اپنے گھر میں بچوں کی اس طرح تربیت کریں اگر اس کو سکول میں استاد نے ڈانٹا ہے فیل ہونے کے وجہ سے آپ گھر میں سمجھ جائیں کہ آپ کے استاد سے غلط فہمی ہوئی آپ فیل نہیں ہیں آپ پاس ہیں آپ کا فلان سبجگ میں آپ کا نمبر اچھا ہے اس طرح ہم اپنے معاشرے کو بہترین انداز بلے جا سکتے ہیں لیکن تعلیمی اداروں کے وجہ سے بہت سارے ہمارے خواہش ہوتی ہیں لیکن ہمارے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس وقت ہمارے تعلیمی ادار ان کے پاس ویجن نہیں اسلوب نہیں ہے بچوں کو سکھانے کے رہے ہمارے بچپن سے سکول سے ہمیں نفرت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نرسری کلاس کا بچہ ہمارے بوجھ ہے اس پر سکول سے ہمارے نہ کرنے پر ڈھنڈے کا بوجھ ہے امتحان کا بوجھ ہے فیل ہونے کا بوجھ ہے یہ تمام چیزیں لے کے وہ بچہ جاتا ہے تو سکول سے اس کو نفرت ہوتی ہے باقی دنیا میں جو ترقی کو فقط یہ سکھاتا ہے کہ بچے سکول سے تعلیم سے محبت کرنے لیں کہ چھوٹی کے آئیہ میں ان کے رئے دکھ ہو ہمارے چھوٹی ہوتے ہر سمت خوشی چھا جاتی ہے ہر ایک خوش ہونے لگتے ہیں بچے خوش ہیں کی کل اتوار ہیں کیوں کیونکہ ہم نے تعلمی داروں کو ایک بوجھ بنایا ہے ایک سنگین جرم مثلا ہم نے بچوں بہرحام کر رکھے ہیں خدا ہمیں معاف کریں لہذا ہمارے آنے والے وقتوں میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنے معاشرے میں تبدیل لائیں کس طرح ہم اپنی نئے نسل پر کام کریں انشاءاللہ کل بیان ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ